بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو آپ سب ہر آفیت سے ہوں گے اور آپ سب کو بارہ ربیول کا مہینہ مبارک ہو رحمتوں والا ہو برکتوں والا ہو ہمارے پاکستان کو اللہ تعالی ہمیشہ کامیابی کی راہوں پر رکھے اور اچھے اور بہترین حکمران سے نوازے آمین سمہ آمین تو میں اپنے اس ویلاغ میں بات کرنے لگی ہوں جو میرے بہن بھائی پہلے بھی میں نے ایک ویلاغ اپلوڈ کیا تھا تو اب بھی کرنے لگی جو میرے بہن بھائی یا ابھی جو سٹوڈنٹ میرے بچیاں بچی آئے ہیں یا آل ریڈی یورپ سے کچھ آ کے موو ہوئے ہیں یا مطبع جو پرانے یہاں رہ رہے ہیں تو میں ان سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ دیکھیں جی شوشل میڈیا کل دور ہے کوئی انسٹراغرام پہ کوئی ٹک ٹاک پہ کوئی فیس بک پہ کوئی اس طرح مطبع ہر پلیٹ فارم پہ ویڈیو بنا کے سٹوریاں اس طرح اپلوڈ کر رہے ہیں کہ یوکے کے حالات اب اس طرح کی ہیں ہم نے جیسے سوچا تھا ویسا نہیں ہے کہ ہم تو یہاں آ کے پشتا رہے ہیں دیکھیں جی انہوں نے کوئی انیویٹیشن اسی کے لیا کہ تسیل لازمی او اگر ہم آگے ہیں بچیوں کی پڑھائیوں کے سلسلے میں اچھی جوبز ہیں یا یہاں اللہ نے ہمیں دانا پانی تھا ہم آگئے ہیں تو ہمارا اب یہ نہیں بنتا کہ ہم موبائل اٹھائیں اور کہیں کہ یہ دیکھیں جی اس طرح ہے ہی اس طرح جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا ہم نے انگلنڈ کو پایا نہیں ہے میں نے دو چار ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جہاں یہ جو میری نئی نئی بہنیں آئی ہیں پکڑتی ہیں ویڈیو ٹیک ٹیک پلگا لیتی ہیں ہمیں کونسل کا گھر ملاؤ ہے تو اس میں یہ کام ہونے والا ہے تو وہ جی ابھی کام کروانے کے لیے نہیں آئے ہم تو کونسل ٹیکس اتنا دیتے ہیں یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ نیکی کی آپ کو یہ جو کونسل کا حسو ہوتا ہے یہاں انگلنڈ میں جن کی انکم لوگ ہوتی ہے یہاں جو گھر افورڈ نہیں کر سکتے یہ کونسل ان کو گھر دیتی ہے ایک تو انہوں نے آپ کو رہنے کے لیے گھر دیا دوسرا آپ اگر فورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اچھی لوکیشن پہ اچھی جگہ پہ گھر لے لیں رینٹ پہ لے لیں تو انہوں نے لازمی تو نہیں کہا کہ ان کا تو کیوں لگا ہوئے کہ جو انکم لوگ والے ہیں کہ ان کو کونسل کے گھر تو آج کار ملی نہیں رہے اگر انہوں نے آپ کو دیا ہوئے تو بجائے آپ ان کا شکریہ دا کریں کہ اوپر سے باتیں کر رہی ہیں تو میرے حیال سے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں پاکستان کا بھی امیج اس طرح حراب ہوتا ہے اور دوسرا ایک دو اور میں نے اس طرح ویڈیو دیکھے جس پہ کہ وہ لندن کی سٹریٹ میں جا کے بنا دی کہ یہ دیکھیں جی لندن اس طرح کا ہے ہمارے تو پیسے برباد ہو گئے ہم تو مطلب یہ آئے تھے کہ یہ لندن ایسا ہے لندن ہم نے بھی جیسا سوچا تھا ویسا پایا نہیں مجھے بڑی اس چیز کی تکلیف ہوئی ویڈیو دیکھ کے میں انہوں نے کہا دیکھیں جی چاہے لندن ہے چاہے پاکستان ہے چاہے جس کنٹری میں بھی ہے جیسے دیکھیں جی اب ہم پاکستان میں جمعہ ہوتی تھی ایک گاؤں کا آپ کا اور شہر میں اور یہ بہریہ فیز بھی ہر چیز آپ کو پتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ایک وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جنہا گوڑ پاؤ مٹھا ہو نہیں ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی رہائش جتنی اچھی ایریا میں ہوگی اتنے ہی وہ مطلب اچھی ہوگی تو اس وجہ سے نا اگر آپ لندن سے ہٹ کے اگر آپ کہیں بنا رہی ہیں بل فرض وہاں ایک تھوڑی سی سٹریٹ ٹوٹی بھی ہوئی ہے اور کام ہونے والا ہے تو تک تو نہیں بہنتا کہ آپ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں تو میں اپنے بہن بھئیوں سے کہوں گی کہ دیکھیں ہمارے جو پاکستان کے اسٹرم حالات چل رہے ہیں نہ اچھی جابز ہیں نہ اچھی مطلب ایک بندے پڑے لکھی کہ کوئی اتنی ڈگری کی ویلیو ہے جتنا مرضی کہ میں نے اپنی فیملی میں اتنے اچھے ماشاءاللہ کام یا بچیاں بچے دیکھی ہیں کہ جو مطلب سکولرشپ پر بھی پاکستان میں مطلب پڑھ رہے ہیں اور لائک فائک اچھے اچھے یونیورسٹیوں سے پڑھا ہوا ہے اور لیکن جن کے پاس رشوت ہے اور مطلب سفارش ہے وہ چاہے کوئی میٹرک ہے ایف پی ہے وہ اچھے اچھے عدو پر لگے ہوئے ہیں اور جن کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں یا سفارش نہیں ہیں وہ بچے ڈگری ہولڈر بھی مطلب اتنے اچھے اچھے اداروں اچھے اچھے اداروں کے پڑے ہوئے تو ان کو اچھی جاب نہیں مل رہی اور وہ جو فورڈ کر سکتے ہیں یا جو نہیں بھی کر سکتے وہ اپنے ماں باپ کی پراپرٹی بیج کے یا جیسے کیسے بھی وہ بچارے ہمتیں کر کے اور کئی ایسے میرے بچے بھائی جو پیدل یعنی جو ڈنکی لگا کے بھی یورپ تک پہنچے ہمیں ہیں تو ہمارے تو ملک کے حالات اس طرح کی ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ جاہے انگلینڈ میں امریکہ میں کینڈا میں یورپ کے کسی بھی ملک میں سپیئن اٹلی ناروے فرانس ہیں ہمیں نا اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ویڈیو بنا کے تو آپ نے اپلوڈ کر دی یہ ملک ایسے کہ ہیں ہم تو آکے پشتا رہے ہیں یہ ہے وہ ہے نہیں کرنا چاہیے دیکھیں جی کہ ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے وہ بھی شیئر کرنا چاہیے روالحمدلاللہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں آپ یقین کریں میں انگلینڈ میں رہتی ہوں تو یہاں ایڈیوکیشن فری ہے در سکوٹلینڈ میں نرسری سے لے کے پرائیمری سکول ہائی یونیورسٹی لیول تک ایڈیوکیشن فری ہے ٹھیک ہے اور ساتھ دیکھیں اگر آپ کا میڈیکل فری ہے اس کے بعد اگر آپ کے جاب نہیں تو یہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ کے انکم لو ہے تب بھی آپ کو بینفیٹ دیتے ہیں تو پھر یہاں اتنی زیادہ کوالٹیوں اتنا ہی آپ کا حیال رکھیں کہ جب ہم سکولوں کالجوں میں بچوں کے جائیں ہم پرس بیک گھر رہ کے جائیں اتنے ان کے مہنگے ٹریٹمنٹ جو آپ کے فری ہیں تو پھر جہاں بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے وہاں ہمارا یہ میرے پیارے بہن بھئیو کہ شاید میں آپ شاید کسی کو یہ میری ویڈیو سننے کو ملے یا دیکھے تو تھوڑا سا شیئر کریں تاکہ یہ جو نئے بچیاں بچیاں آ رہے ہیں کیوں نہیں اچھا لگتا کہ ہم انہی کے ملک میں رہ کے باتیں کریں اور انگلانڈ دیکھیں جی ایک بہت اچھا ملک ہے یہاں تو ہماری دوسری تیسری چوتھی پیڑی آئی ہیں کہ جنہوں نے یہاں بھی اچھے بزنس ہیں اچھے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں بھی اپنے اچھے ماشاءاللہ گھر بنا لی ہیں جدائدے بنا لی ہیں تو جو ملک آپ کو اتنا اچھا سپورٹ کر رہے ہیں اتنے اچھے بینیفیٹ آپ کو یہاں مل رہے ہیں اور پھر یہاں جہاں رہیں اللہ کا شکر ادا کرے شکر گزار ہونا چاہیے اور ہمارا تو اتنا پیارا مذہب ہمارا اتنا پیارا دین ہماری رہن مائی کرتا ہے کہ ہر چیز پر پردار اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز آپ کو یہ دیکھ بھی لیتے ہیں تو میں تو کہتی ہوں اس طرح اس کو پبلکلی اوپن شیئر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دیکھیں یہاں بے روزگاری ہوگی ہے یہ ایسے ملک ہو گیا یہ ایسے ہے یہاں جوبے نہیں ہیں یہاں ہم آکے پشتا رہے ہیں ان کا یہ نہیں کرنی چاہیے تو امید ہے کہ آپ کو یہ میرا چھوٹا سا بھی لاغ پسند آیا ہوگا تو اس کو لائک شیئر سسکرائب کر دیجئے اور میری سب حاصل کا جو میرے اب بچے بچیاں سٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو پلیس پوزیٹیو میسج دیں کس طرح نیگیٹیو پاتے نہ کیا کریں کہ پھر اس طرح ہم مسلمان ہیں پاکستانی ہیں ہمارے ملک کا بھی نام آپ کو پتہ امیج حراب ہوتا اور پہلے بھی ہمارے یہ جو حکمران ہیں انہوں نے دیکھیں لوٹ مار کر کر کہ ان ملکوں میں جدادے بنا بنا کہ ہمارے ملک کا تو پہلے انہوں نے بڑا امیج حراب کیا ہوئے ہیں اور دوسرا جو ہم پاکستانی عوام ہیں یا پاکستانی لوگ ہیں یا پاکستان سے ہم جو یہاں آئے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ایک اچھا مطلب امیج دیں میں آپ یقین کریں کہ جو ہمارے دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں جیسے ہر کمیونٹی کا ہر کنٹری کے لوگ یہاں آ کے عباد ہیں میں نے اتنا شوشل میڈیا پر کسی کو نہیں دیکھا جتنے میرے بہین بھئی ویڈیو بنا کے پاکستانی اپلوڈ کر رہے ہیں تو چند ویوز کی ہاتھ اس طرح نہ کیا کریں تو ٹھیک ہے جی امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈاگ پسند آیا ہوگا اگر کوئی بات نہیں پسند آئی تو اس کے لیے معذنی تو اس کے لیے اس کو لائک شیئر سسکرائب کر دیجئے گا تو آپ سب کو بارہ ربیل اول کمہینہ رحمتوں والا برکتوں والا مبارک اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اللہ تعالیٰ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں حالہ مقام تعاف فرمائے جن کے والدین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرستی والی لمبی زندگی دے اور جن ہمارے والدین اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم دائم رکھے آمین تو جی ٹھیک ہے جی اپنا بڑا ہیار رکھیے گا تو انشاءاللہ نیکس ویلاغ میں آپ سے دوبارہ بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ فیمان اللہ